بھائی اگر مجھ سے کوئی ذرا سی بھی تیز آواز میں کچھ بھی بول دیتا ہے تو میں ترنت رونے لگتی ہوں بہت کوشش کرتی ہوں کہ نہ روں لیکن کنٹرول نہیں کر پاتی ہوں اب تو ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے کہ ذرا سی کوئی ایموشنل بات اگر سب کر رہے ہیں تو سب کے سب نارمل رہتے ہیں لیکن میری آنکھوں میں ترنت آسو آ جاتے ہیں اور مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم کتنی کمزور ہو ذرا سی بات پر رو دیتے ہو اگر مجھ سے کسی سے بحث ہوتا ہے تو چاہے میری غلطی ہو یا نہیں سامنے والے بولتا رہے گا اور میں رونے لگتی ہوں اور اب تو اگر کوئی ایموشنل بات چلتی ہے تو لوگ میرا چہرہ دیکھتے ہیں چاہے کوئی روئے یا نہیں یہ تو بس اب رونے والی ہے لوگ میرے بات بات پر رونے کو لے کر مجھے چڑھاتے ہیں کیا کروں بھئیہ بتاؤ آپ دیکھو یار پہلی بات تو ایسی ہے رونا کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے آدمی بھی روتا ہے عورت بھی روتی ہے ٹھیک ہے جب دل رکھتا ہے تو آنسو آتے ہیں آدمی آدمی ہے سوسائٹی نے ایسا نیم بنا رکھے ہیں کہ ارے مرد ہے مرد کو درد نہیں ہوتا یہ رو نہیں سکتا ہے لیکن مرد بھی تو انسانی ہوتا ہے وہ بھی اس کے بھی ایموشنز ہوتے ہیں لیکن وہ سب کے سامنے نہیں روتا ہے عورتوں کو لوگ کمزور کہتے ہیں اور انہوں نے بنائی دیا عورتوں کو کمزور جبکہ عورتیں کمزور نہیں ہوتی ہیں یہاں عورتیں بھی میں کہتا ہوں اتنی ہی کمزور ہوتی ہیں جتنی آدمی اور عورت بھی اتنی سٹرونگ ہوتی جتنا آدمی ایموشنلی تو میں کہی سکتا ہوں فیزیکلی بھی یہ آپ کے اوپر ہے آپ اگر ایکسرسائز کرتے ہیں فیزیکلی فیٹ کرتے ہیں تو آپ آدمیوں سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو سکتے ہیں اس میں کوئی دور آئے ہی نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے تو لیکن سماج نے بنایا ایسے دیا سسٹم کہ عورت تو کمزور ہے اس لئے وہ روئے تو نورمل ہے آدمی روئے تو خراب ہے رونا کوئی بری چیز نہیں ہوتی ہے لیکن ضرور سے زیادہ رونا وہ غلط ہے چاہے آدمی روئے چاہے عورت روئے مطلب ضرور سے زیادہ کیوں رو رہے ہیں اب آپ کے سیچویشن میں آپ ضرور سے زیادہ روتے ہو جہاں پر لوگ آپ کا مزاق اڑھانے لگے ہیں تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ روئے آپ کیوں جا رہا ہے کیوں روتے ہو جرہ سرہ سی بات پر دیکھیں کوئی ویقتی جب روتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کچھ بھی بات ہوتی ہے تو وہ اس بات کو دل پہ لیتا ہے وہ اس کے بات دل پہ لگتی ہے اور ترنت اس کا دل پرتی کریہ دیتا ہے ریاکٹ کرتا ہے اور ریاکشن کی وجہ سے وہ آنسو آتے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے ویقتی سینسٹیو ہے سمویدن شیل ہے یہ بیسیکلی اس چیز کو دکھاتا ہے کہ آپ ایموشنز کو بہت اچھے سے پروسیس کرتے ہیں مطلب بہت زلدی ایموشنل ہو جاتے ہو آپ جیسے کسی نے کوئی بات کہی اور آپ ایموشنل ہو گئے اور بس آپ رو دیئے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلو ایموشنل ہونا تو کوئی دکت نہیں ہے رو کیوں دیئے عام دور پہ جو لوگ بہت معصوم ہوتے ہیں جن میں ایک معصومیت ہوتی ہے ایک انو سینس ہوتی ہے جو کی ابھی پوری طریقے سے اس دنیا داری کی گندگی سے مطلب ابھی پوری طریقے سے افیکٹ نہیں ہوئے جن میں ابھی بھی کچھ اچھائی ہے جن کا جو دل ہے اس میں ابھی بھی اچھائی ہے کچھ تو ان لوگوں کے ساتھ دکت آتی ہے یہ لوگ کرپٹ ہوتے ہیں جن کے جو مطلبی لوگ ہوتے ہیں جو گھٹیا قسم کی لوگ ہوتے ہیں آپ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھو گے ایک انسان جو کی بہت ہی زیادہ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچتا ہے دوسرے کے دکھ سے دکھی ہوتا ہے ایسے لوگ جب ٹی وی بھی دیکھتے ہیں اور ایک ایموشنل سین چل رہا ہے کوئی فلم چل رہی ہے ایموشنل سین چل رہا ہے جو کی ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کالپنیک ہے اسے دیکھ کے بھی بھاوک ہو جاتے ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں تو کیا بھاوک ہونا بری بات ہے جذباتی ہونا بری بات ہے بلکل بھی نہیں لیکن بھاوناوں میں بہنا بری بات ہے کہنے کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں دل کے وہ دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں لیکن وہ امید بھی دوسروں سے کرتے ہیں کہ دیکھو ہم آپ کے ساتھ اچھے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ اچھے رہو تو دوسرا ویقتی ان کی ایکسپیکٹیشنز پہ کھرا نہیں اترتا اور پھر وہ دکھ لگتا ہے اور پھر رونا آتا ہے فور ایکزامپل آپ نے کہا کہ جب کوئی اچھی آواز میں سے بات کرتا ہے تو میرا رونا آ جاتا ہے تو میں پکے طور پر یہ بات کہا سکتا ہوں کہ آپ اچھی آواز میں بات نہیں کرتے ہو آپ شان طریقے سے بات کرتے ہو جبکہ میں آپ کو جانتا بھی نہیں میں نے سنا بھی نہیں لیکن میں یہ بات پکے طور پر بول سکتا ہوں کیونکہ سائیکولوجی ہے یہ یہ منوویجیان ہے اگر آپ بھی چیک ہوگے چلا ہوگے تو پھر آپ کو دوسرے کی چیکنے چلانے سے رونا نہیں آئے گا آپ کو رونا ہی اس وجہ سے آ رہا ہے کہ میں تو بڑی سومیتہ سے بات کر رہی ہوں یہ مجھے پہ چلا کیوں رہا ہے اور آپ بیبسی محسوس کرتے ہو اس وقت آپ کو لگتا ہے میں کچھ کر نہیں سکتی میں کتنی کمزور ہوں پھر آنسو آتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی فیملی اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کی فیملی بھی آپ کو وہ سپورٹ نہیں کرتی ہے جو ملنا چاہیے آپ کی فیملی نے آپ کو بالکل بھی وہ کانفیڈنس نہیں دیا جو کہ ایک لڑکی کو دینا چاہیے انہوں نے آپ کو کمزور ہی بنا کے چھوڑ دیا اور آپ کمزور ہی فیل کرتے ہیں اندر سے آپ میں کانفیڈنس بلکل بھی نہیں ہے آپ کی ان باتوں سے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں آپ کے اندر کانفیڈنس بلکل بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے بیبسی محسوس کرتے ہو اور یہ آنسو بیبسی کے آنسو ہیں کوئی ذرا سے کوئی بات کہتا ہے تو آپ رونے لگ جاتے ہو یا لوگوں کو لگتا ہے کہ اب تو یہ روحی دے گی اتنی زیادہ ایموشنلی ویک ہو گئے ہو آپ ایموشنلی ویک نہیں ہوئے ہو آپ کو آپ نے کبھی اس چیز پر دھیان نہیں دیا لڑکیاں عام طور پہ اچھی ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ ہوتی ہیں کدرتی نہیں نیچرل ہی نہیں ہوتی ہیں وہ تو فیملی نے ان کی جو اپ برنگنگ ہوتی ہیں ان کی جو پروریش ہوتی ہیں وہ صحیح سے نہیں کرتے اور پھر ان لڑکیوں کو صحیح سنگت نہیں ملتی یار دوست ایسے نہیں ملتے یا کوئی رشتداری میں ایسا کوئی ویکتی نہیں ملتا جو صحیح گائیڈ کرتے اور خود میں اتنی ایکسپیرینس نہیں ہوتا جیون کا کہ خود یہ چیزیں فیگر آؤٹ کر لیں ایموشنلی گروہ کیسے کریں تو کوئی بڑی دکت نہیں ہے تمہاری بڑی سیمپل سی چیز ہے بس یہ آپ کو تھوڑی سی گائیڈنس کی ضرورت ہے اور تو کچھ نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے تھوڑی فالتو کی ایکسپیکٹیشنز لگانا چھوڑ دیں کیونکہ ہم کو رونا ہی تب آتا ہے برا ہی تب لگتا ہے جب ہم تو لوگوں کی یہ کرتے ہیں لیکن لوگ ہمارے لئے نہیں کرتے تو پھر لوگ بہت ہی ایموشنل ہو جاتا ہے جب ہم کسی سے بہت زیادہ ایموشنلی اٹیشڈ ہو جاتے ہیں جب ہم اپنی اورجہ اپنی انرجی لوگوں میں زیادہ لگا دیتے ہیں پر وہ ریسپونس ہمیں دوسری طرف سے نہیں آتا ہے تب ہمیں رونا آتا ہے ہم کیر کرتے ہیں ہم پیار کرتے ہیں ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں لیکن جب دوسرے کا وقت ہوتا ہے یا دوسرے کی جیسے کہتے ہیں نا دوسرے کی باری ہوتی ہے ہماری ریسپیکٹ کرنے کی تب ہمیں وہ چیز نہیں ملتی پھر ہمیں برا لگتا ہے ہمارا دل دکھتا ہے آنسو آتے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو ہے کہ فالتو کی ایکسپیکٹیشنز ان لوگوں سے نہ کری جائیں جو کہ نہ تو آپ کو وقت دیتے ہیں نہ عزت دیتے ہیں نہ اٹینشن دیتے ہیں نہ پیار دیتے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ آپ کے اپنے سگے ہوں چاہے رشتدار ہوں چاہے دوست ہوں اس وقت کو عزت دو اس وقتی بھی وشواس کرو جو تمہارے کو اتنا ہی عزت دیتا اتنا ہی وشواس کرتا ہے فالتو لوگوں کے ساتھ تو باتچیت بھی نہیں کرنی چاہیے ویارتھ کی باتچیت بھی نہیں کرنی چاہیے ہاں اوپر اوپر سے رکھو میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ بلکل باتچیت بند کر دو بگاڑنی نہیں ہے کسی کے ساتھ لڑا ہی جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے بس کام سے کام رکھنا ہے بس حال چال پوچھ لیا اور سب ٹھیک ٹاک بہت زیادہ کسی کی زندگی میں گھوسنے کی جورت نہیں ہے کیونکہ دوسروں کی زندگی میں گھوس ہوگی تو اپنی زندگی پر فوکس نہیں کر پاؤگے اور اپنی زندگی پر زندگی پر فوکس نہیں کر پاؤگے تو لوگ تو اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں گے آپ بس اکیلے رہ جاؤ گے تنہا تنہا اکیلے اور کوئی نہیں پوچھتا کسی کو اس لیے ویکتی کی سب سے پہلی زمداری ہے کہ وہ اپنے سیلف گروت پر دھیان دے اور سیلف گروت میں میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ آپ کو لوگ بتائیں گے زندگی میں کامیاب کیسے ہونا کریئر کیسے بنانا ہے پیشے کیسے کمانے میں تو کریئر کی بات ہی نہیں کرتا نہ پیشوں کی بات کرتا ہوں میری باتیں تو تن سے شروع ہوتی ہیں اور من پہ ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ تن ہے تب ہی تو انجوائے کر سکتے ہیں سب کچھ اور من ہی تو ہے وہ جو انجوائے کرے گا من ہی تو مادھیم ہے نہیں تو جو لوگ مر جاتے ہیں تن تو ان کا بھی ہوتا ہے لیکن فیلنگز کہاں ہوتی ہیں من میں من بھی ختم ہو جاتا ہے شریر کے ساتھ تو تن اور من دونوں کا سوست رہنا بہت ضروری ہے اور ان دونوں کو سوست رکھنے کے لیے آپ کو جو ٹاکسک لوگ ہیں ریکنائز کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا یہ ٹاکسک ہے ان سے دوری بنانی بڑی ضروری ہے لوگ کیا کرتے ہیں سوچتے ہی نہیں ہیں دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ کون ہے کیسے ہے بس خود زندگی میں اتنا خالی پن ہے اکیلا پن ہے بس اس کو بھرنا ہے چاہے جو مرضی آجائے اس کے ساتھ دوستی کر لیں گے ریلیشنشپ میں چلے جائیں گے لڑکے ہو چاہے لڑکیوں ریلیشنشپ میں چلے جائیں گے پھر بس اپنے ساری انرجی اس میں انویسٹ کر دیں گے اور پھر برباد ہوتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہاں پہ یہی ہے کہ اپنی آپ کو بچاؤ گلت لوگوں کے ساتھ پہلی بات تو اٹھنا بیٹھنا مطلب زیادہ ایموشنل کانورسیشنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور گلت لوگ تمہارے ساگے سمبندی بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا اور وہ بھی ہو جیسے کہ کیوں ہو سکتے ہیں جو مان لو تمہارا کوئی بھائی ہے بہن ہے یا تمہارے پیرنٹس ہیں یا تمہارے اور ریلیٹیوز ہیں وہ تمہارے انسلٹ کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے دوری بنانی بہت جروری ہے کیونکہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی ریسپیکٹ کرنی ہے اگر ہم ہی اپنی عزت نہیں کرتے تو کوئی کیوں کرے گا اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی بتتمیزی کرتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ بتتمیزی کریں ہمیں سمجھداری سے یہ سمجھنا ہے کہ اگر کوئی ہمیں کچھ کہتا ہے تو کیوں کہتا ہے تم رونے لگ جاتی ہو نا تو رونے سے ایک چیز اور بھی کہہ سکتا ہوں میں کہ تم سوچتی نہیں ہو کیونکہ آپ سوچتے نہیں ہو آپ رییکٹ کرتے ہو جیسے میں نے آگر سپوز میں ہی تم کو کہہ دوں کہ یار تم نہ سمجھدار لڑکی نہیں ہو تو تم رونے لگ جاؤ گی کہ اس نے میرے کو ایسے کیوں کہہ دیا کہ میں سمجھدار نہیں ہوں یہاں پہ تمہیں تھوڑا سا بدلاب یہ کرنا ہے کہ تم یہ سوچو کہ اس نے مجھے کیوں کہا کیا چیز میرے میں دیکھی جو مجھے کہا کہ تم سمجھدار نہیں ہو بجائے کی مجھے ایسے کیوں کہہ دیا مطلب مجھے ایسے کیسے کہہ دیا لوگ یہی گلتی کرتے ہیں لوگ ری ایکٹ کرتے ہیں لوگ ریسپونڈ نہیں کرتے ہیں جیسے کسی سپوز مطلب آپ پرسنالی تم اس بات کو پرسنالی مطلب لے کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تم سمجھدار نہیں ہو نورمل ایگزامپل دیا تھا کہیں اس بات کو یا فیل کر کے پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں میں نہیں چاہتا خیر مزاک کر رہا ہوں یہ تم کو بھی پتا ہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نا جو کوئی بھی وقتی ہوتا ہے اس کا جو اگر دماغ میں curiosity ایک develop ہو جائے نا کہ کوئی کہتا ہے تو کیوں کہا سپوز کوئی چلا رہا ہے تو obviously یہ reasons سارا expectations ہی ہیں ہم expectations کی وجہ سے ہی ہماری آنکھوں میں آسو آتے ہیں کیونکہ پھر ہم کو لگتا ہے کہ اس نے آسا کیوں کیا اور پھر ہم کچھ کر نہیں پاتے ہماری بیبیسی ہوتی ہے لیکن ہمیں اگر تھوڑا سا اپنا mindset change کر لیں اور ہم کوشش یہ کریں سمجھنے کی دوسرے کو کہ اس نے اگر ایسا کیا تو کیوں کیا سپوز جیسے آپ نے کہا کہ میرے گھر والے میرے کو چڑھاتے ہیں تو آپ یہ دیکھو کہ وہ کیوں چڑھاتے ہیں میں بتاتا ہوں سپوز مطلب میں اگر آپ کی situation کو سمجھو تو آپ کے گھر والے کو لگتا ہے کہ یہ تو لڑکی ہے رو دے گی تو کیا ہو گیا لڑکیاں تو روئے ہی کرتی ہیں اور چلو مزے لیتے ہیں ان سے اتنی بڑی issue ہے تھوڑا سرو دے گی مزے لیتے ہیں لوگ مزے ہی لیتے ہیں لوگ sadistic pleasures بولتے ہیں اس کو دوسرے کو رولا کے مزے آپ نے دیکھا ہوگا رشتداری میں بھی ہوتے ہیں سگے سمبندی بھی ایک دوسرے کو چھیڑتے ہیں وہ چھیڑ چھاڑ ایسی ہوتی ہے دوسرے کا دل بہت دکھتا لیکن دوسروں کو مجھاتا ہے اُلٹے چیزے نام لے کے بلائیں گے آپ کے سگے سمبندی جیسے چاچا تاؤ ہوتے ہیں اور کوئی بھی ملتہ ریلیٹیوز کی ہی بات کر رہا ہوں میں دوستوں کی تو بات ہی چھوڑو پڑوسیو کی تو بات ہی چھوڑو یہ جو سگے سمبندی ہیں وہ بھی اُلٹے سیدھے نام رکھ دیں گے چھیڑیں گے ٹھیک ہے تو ان کو مزا آتا ہے سبھاستے ہیں لیکن جس کا نام خراب کیا جاتا ہے جیسے کچھ بھی نام رکھ دیا خراب کر دیا نام جیسے کسی کا نام ہے کچھ نام ہے اس کا نام خراب کر دیا تو وہ دوسرے مجھے لے رہے ہیں لیکن جس کو پریشانی ہو رہی ہے وہ رو رہا ہے اس کو رو کیوں رہا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا تو سب سے پہلے اپنے کو سٹرونگ بنانا بڑے ضروری ہے فیزیکلی فٹنس پہ دھیان دو جب آپ کا شریر مجبوط ہوگا تو وہ تو مجبوط شریر میں ایک الگ ایک کونفیڈنس ہوتا پھر وہ بیبسی انہی محسوس کرتا کمجور شریر نمبر ایک چیز کیونکہ لڑکیاں کیوں روتی ہیں لڑکیاں میں سب سے پہلی ایک بات یہ بھی آتی ہے میں تو لڑکی ہوں میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی کیوں کیونکہ فیزیکلی فٹنس پہ وہ کبھی دھیانی نہیں دیتی تو اس کے دماغ میں سب کونشنس میں ڈیپ انسائیڈ کہیں نہیں کہیں یہ بات بیٹی ہوتی ہے میں تو لڑکی ہوں تو میں کمزور ہوں تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتی تو یار کر سکتے پہلے فیزیکلی فٹنس پہ دھیان دو فیزیکلی مضبوط بنو تھوڑا سا اور نورمل ایکسرسائز سے مضبوط بنا جا سکتے شریر کو تھوڑا سا سٹرونگ بنا سکتے رننگ کر لو نورمل ایکسرسائز سے سٹرونگ بنتا ہے کھوراک تھوڑی اپنی اچھی کر لو جیسے آپ تو ویسے بھی اگزام کی تیاری کرو جیسے کالے چنے ہوتے ہیں اس کو کھانے سے کتنا آئرن ملتا ہے کالے چنے ہوتے ہیں ان کو بھیوکے جب لوگ کھاتے ہیں وہ بھی بادام کے جیسے ہوتے ہیں ہم جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے بادام وہ کیا کرتے ہیں وہ جو کالے چنے ہوتے ہیں ان کو بھیوکے کھاتے ہیں کتنی آئرن ہوتا ہے اس میں کتنی انرجی ملتی ہے ویسے تو منگفلی بھی لوگ کھاتے ہیں جو بادام نہیں کھرید سکتے ہیں وہ منگفلی کھرید لیتے ہیں لیکن جو کالے چنے ہوتے ہیں ان میں آئرن کنٹنٹ بڑا زبردست ہوتا ہے انرجی بڑی زبردست ملتی ہے کالے چنے بھی ہو کے کھانے سے کافی طاقت آتی ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا تو تھوڑا سا شریر پہ دھیان دو ایموشنلی جو ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کا مزاق اڑاتے ہیں ان سے تھوڑا دور رہو اور جو لوگ چیختے چلاتے ہیں یہ مت سوچو کہ تمہارے اوپر چیخت رہے ہیں چلارے ہیں تم یہ دیکھو کہ یہ تو عادتاً چیخت رہے ہیں یہ خود پریشان ہے جب کوئی وقتی چیختا ہے نا تو یہ مت سوچو کہ وہ تمہارے اوپر چیخت رہے ہیں وہ اس بات کا سنکیت ہے کہ وہ خود کتنا پریشان ہے کیا کوئی شانت وقتی آپ سے چیخت کے بات کرے گا نہیں کرے گا لیکن وہی کر سکتا ہے جو پریشان ہے تو اب کوئی کیوں پریشان ہو گیا تو اس کو بھی ایموشنل ایشوز ہیں اس کو بھی پیشنس پرابلمس ہیں اس کی اپنی ایموشنل ڈسارڈرز ہیں اس کو آپ اپنی پوسنل ہی مت لو تو کل ملا کے جو سولیوشن ہے اس سمجھتے ہیں وہ یہی ہے پہلے تو فیزیکل فٹنیس پہ آپ کام کرو دوسرا یہ ہے کہ اتنی اٹیشمنٹ مت بڑھاؤ کسی سے اتنی لوگوں کی کیر مت کرو کہ جب آپ کو اتنی کیر ملے نہ ملے تو آپ کو دکھو کیونکہ کیر کرو تو پھر بہت ایکسپیکٹ مت کرو یا اتنی کیر کرو لوگوں کی جتنی آپ کو ان سے ملتی ہو کوئی آپ کی اچھے سے کیر کرتا تو آپ اس کی کیر کرو جو آپ کی کیر نہیں کرتا جو جتنی آپ کی عزت کرے اس کی اتنی عزت کرو جو آپ کے اوپر جتنا وشواش کرے آپ اتنا وشواش کرو بس ضرور سے زیادہ کسی کو نہ تو انرجی دو نہ اپنا وقت دو کیونکہ زیادہ وقت دے تو تو بھی لوگ ویلیو نہیں سمجھتے اور زیادہ اٹیشمنٹ مت بڑھاؤ کسی کے ساتھ جتنا زیادہ اٹیشمنٹ بڑھاؤ کہ اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز بڑھتی ہیں پھر ایکسپیکٹیشنز پر لوگ کھرے نہیں اترتے تو تکلیف ہوتی ہے اور اپنی زندگی کے اوپر فوکس کرو اور ایک چیز اور سائیکلوجی کو اچھے سمجھنے کے لیے آپ خود سے کوئیشن کرو کہ میں کیوں رو رہی ہوں یہ جاننا بڑا ضروری ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے کچھ گلت کی جس کی ویسے آپ کو برا لگا تو آپ اس سے بات کرو اس کو بتاؤ اس سے سوال کرو کہ آپ نے ایسا کیا تو کیوں کیا آپ نے ایسا کہا تو کیوں کہا چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو جہاں سمجھ آ جائے گی دیکھو یہ جو رونا ہے یہ انڈیکیشن ہے امیچورٹی کے بچپنے گا اور جب اس میں وزڈم آ جائے گی سمجھداری آ جائے گی میچورٹی آ جائے گی تو پھر رونا نہیں آئے گا تو میچورٹی کیسے آئے گی جب آپ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو گے اور سمجھ کیسے آئے گی جب آپ لوگوں سے سوال کرو گے کیونکہ ایک تو ایزیوم کر لیتے ہیں لوگ جو کی خطرناک ہے اگر کوئی بات ہے کسی نے کچھ کیا اور آپ کو بری لگی تو سمجھنے کی کوشش کرو کہ آپ نے ایسا کیا نے کیا سوچا جس کی وجہ سے اس نے یہ کیا تب آپ کو اس کی سمجھ میں آ جائے سمجھ آنے لگ جائے گی کہ کیا ریزنز تھے جس کی وجہ سے اس نے جو کیا وہ کیوں کیا پھر آپ کو ان فیوچر میں ان ریزنز کی وجہ سے یا ان سیچویشنز میں رونا نہیں آئے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کیا ہوا اور اس کے پیچھے کا کیا ریزن تھا جب لوگوں کو ریزن سے سمجھ میں آنے لگ جاتے ہیں تو زندگی میں پھر رونا نہیں آتا رونا تب ہی تک آتا ہے جب ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ زندگی میں ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے اور لوگ کیوں کر رہے ہیں جب سمجھ نہیں آتا تو رونا آتا ہے یا جب سمجھ نہیں آتا تو گصہ آتا ہے یہ دو چیزیں ہوتی ہیں آپ یہ ایکسپیرینس کر لیں جب لوگوں کو گصہ آتا ہے تو سمجھو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا اسی وجہ جیسے وہ چیختے چلاتے ہیں تو چیخت چلا کے تھوڑا سا ان کو ریلیف ملتا ہے تو وہ ریلیف ملتا ہے اس لئے چلاتے ہیں چلانے سے کچھ سالو نہیں ہو رہا ہے لیکن ان کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے جیسے ان کو ایک illusion create ہوتا ہے جیسے وہ کچھ کر رہے ہیں اس سمسیہ کو solve کرنے کے لئے تو ایک illusion mind create کرتا ہے اس وجہ سے وہ چلاتے ہیں اس طریقے سے لوگ ہیں رونے لگ جاتے ہیں ان کو یہ illusion create ہوتا ہے کہ وہ جیسے کچھ کر رہے ہیں اس سمسیہ کو deal کرنے کے لئے تو وہ روتے ہیں یہ psychological level پہ ہوتا ہے سب consciously ہوتا اگر آپ اس پہ دھیان دوگے observe کروگے تو آپ یہ feelings feel کروگے کہ لوگ چلاتے کب ہیں اور روتے کب ہیں دونوں ہی بیبیسی ہوتی ہیں ایک بیبیسی میں چلانے لگ جاتا ہے جسے جب سمجھ نہیں آتا ایک رونے لگ جاتا ہے بیبیسی میں جب پتہ نہیں چلتا لیکن جب ہمیں سمجھ میں لگ جاتا ہے کہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں تب نہ تو گصہ آتا ہے نہ فیرو نہ آتا ہے کیونکہ تب ہمیں پتہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اس کے لئے ہمیں لوگوں سے سوال کرنے پڑیں گے اور جو لوگ نہیں جواب دے رہے ہیں تو پھر ہمیں خود کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم اسی situation میں ہوتے تو ہم اگر ایسا کرتے تو کیوں کرتے ہم کو اپنے آپ کو دوسروں کی situation میں رکھ کے بھی سوچنا پڑتا تب ہی تو ہمیں دوسروں کی psychology سمجھ میں آئے گی کہ اگر ہم دوسرے کی situation میں ہوتے تو ہم کیا کرتے کہ اگر دوسرا جو کر رہا ہے اگر ہم بھی ویسے کر رہے ہوتے تو ہمارے mind میں کیا چلتا اس طریقے سے ہم دوسروں کی psychology سمجھ سکتے ہیں اور جب psychology سمجھ میں آ جائے گی تو obviously پھر ہمیں clear ہو جائے گا پھر ہونے کا وہ reason ہی نہیں رہ جائے گا ان سب میں وقت لگتا ہے لیکن یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں life میں ضروری ہیں ان کو سمجھے بینا سمجھداری نہیں آتی ہے life میں اس لئے سمجھنے کا پریاز کریں گے دیرے دیرے چیزیں آسان ہو جائیں گے thank you